صاحب کے لیے میں آیا تھا چیپ جسٹر صاحب سے میں نے یہی کہا کہ دیکھیں اب تین سوا تین ہفتے ہو گئے ہیں فنجوتہ ہمارے بہت قریبی تقریب ہیں ہماری ٹیم کا حصہ ہیں ان کا کچھ پتہ نہیں ہے ہر دو دن بعد پیشی ہوتی ہے پورا عملہ جو ہے اسلامباد کا وفاقی حکومت کا یہاں آتا ہے آئی جی صاحب خود بھی آئے ان کے دیگر افسران میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو بے بس ہیں ہمیں کچھ پتہ نہیں جبکہ پوری قام جانتی ہے ہم جانتی ہیں کہ انتظار پنجوتہ کو کس نے اٹھایا ہے اور کیا مقصد ہے اس اغواہ کا اور آج میں نے یہی استعداء کی کہ دیکھیں اب بلکل جو ہمارا عدالتی عمل ہے عدالتی نظام ہے اس کی ساکھ کا سوال ہے انتظار پنجوتہ کی زندگی اور اس کی رہائی کا سوال تو ہے ہی لیکن کیا ہماری عدالتیں کچھ بھی وقت رکھتی ہیں اس تمام نظام میں یا صرف یہ نمائش کے لیے مارتی ہیں نمائش کے لیے یہ کمریں ہیں اگر عدالت کا کوئی اثر ہونا ہے ریاست پر ریاست کو اگر عدالت نے روکنا ہے ان کاموں سے اغواہ کاری سے لوگوں کی عزتوں کو محفوظ بنانا ہے تو یہ وہ مقدمہ ہے جس میں آپ کو کچھ کرنا ہوگا ہم دیکھتے ہیں جمعہ کے لیے رکھا ہے ٹورنی جنرل صاحب نے کہا ہے وہ خود پیش ہوں گے اور خود پیش ہو کر کوئی ریپورٹ پیش کریں گے تو ہم دیکھتے ہیں کیا ریپورٹ آتی ہے اور جب انتظار بازجاب ہوں گے تو کیا ان کے ساتھ زباہ وہ کہاں رہے ہم کوشش کریں گے کہ وہ بھی ہم عوام کے سامنے لاسکیں اور اگر کوئی زبابندی کا ان کی اوپر فرمان ہے تو اس کو وہ توڑ سکیں اور حقیقت عوام کے سامنے لاسکیں پہلے بھی ایک میٹنگ میں ٹورنی جنرل صاحب یہ باورک را چکے ہیں کہ وہ بہت جلد انتظار بازجاب سامنے آئیں گے لیکن اس سماعت میں بھی انہوں نے مزید وقت مانگا ہے دو روز کا مزید وقت ملیا ہے تو اب لگتا ہے کہ جمعہ تک باہر آ سکیں گے حالکہ اب لگتا ہے لیکن لگتا ہے لیکن جمعہ تک آ بھی گئے تو چار ہفتے تو ہو گئے نا چار ہفتوں میں جو انہوں نے ان کے ساتھ کرنا تھا وہ کر چکے ہوں گے تو یہ تو یہی ہو رہا ہے کہ آپ کسی کو اٹھا لو اپنی مرضی کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کرو اور جب دل بھر جائے تو اس کو چھوڑ دو تو عدالت میں آنے کا ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے عدالت میں آنے کا فائدہ تو تب ہو کہ ایک اغواہ ہے کوئی افعیاد نہیں ہے انتظار کی خلاف کسی تھانے میں ان کو پیش نہیں کیا گیا کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا وہ بس کمشدہ ہے اس کمشدی کے خلاف میں سمجھتا ہوں اصل جنگ ہماری ہے یہ بیاست کی یہ طاقت ہے کہ بغیر کسی قانون کے ہر قانون سے معورا وہ جو چاہے کر سکتی ہے اسی طاقت کے خلاف ہمیں کھڑا ہونا ہے جب عمران خان کہتے ہیں حقیقی آزادی ہمیں چاہیے تو یہ مطلب ہے انتظار کہ ہم نے ہر انسان کی عزت کو ہر انسان کے گھر کو پاکستان میں محفوظ بنانا ہے جس دن یہ ہو گیا اس دن ہم آزاد ہوں گے چاہے ولوچ ہو چاہے پختون ہو سندھی ہو پنجابی ہو پاکستان کے کسی بھی خطے کا فرد ہو آزاد کشمیر گلگن پلکستان ہم سب اس وقت اس خوف کے دہت زندگی گزار رہے ہیں ہو سکتے ہیں میں وہاں جاتے جاتے ہیں اغواہ ہو جاؤں چار بیگو ڈالیں آئیں مجھے اٹھائیں نہیں جائیں کوئی مجھے نہیں بچا سکتی کوئی عدالت نہیں بچا سکتی کیونکہ اس ریاست کے ضمیر میں میں سمجھتا ہوں لا قانونیت بھر دی گئی ہر دس بارہ سال ہم عدالتی نظام پر شرافت پر سیاست پر حملہ کرتے ہیں سیاسی پارٹنوں کو تتر بتر کرتے ہیں ججوں کو خوف زدہ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہمارا عدالتی نظام کیونکہ اچھا نہیں ہے ہماری سیاسی جماعتی کیونکہ اچھی نہیں ہے کیونکہ اچھے لوگ سیاست کی طرف نہیں آتے ہیں جو آنا چاہے اس کے ساتھ کیا صدوق ہوتا ہے الیکشن میں دھانڈلی کی جاتی ہے اس کو ڈرائیا دھمکایا جاتے ہیں میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں اس میں تمام عمل سے میں خود گزر رہا ہوں اس کی ہمیں اب سوچنا ہوگا کہ ہم نے اس ریاست کو اس ملک کو کہاں لے کر جانا ہے بطور انسان اور بطور پان سلامانچہ صاحب یہ بتائی گا کہ پچھلے کچھ دنوں سے لگ رہا ہے آپ کی ٹاک سے آپ تھوڑا سا دل برداشتہ ہو ہیں عدالتی سسٹم سے کیا آپ کو لگتا ہے فیصلہ کہاں ہونا ہے دیکھیں فیصلہ سڑکوں پہ ہونا ہے اس بارے میں مجھے ذرا بھی بھام نہیں فیصلہ جو ہے بلاخر سڑکوں پہ ہوگا یہ عدالتی عمل سے نہیں ہوگا یہ پارلیمانی عمل سے نہیں ہوگا یہ تب ہوگا جب آپ یہاں چار لاکھ کی تعداد میں نکلیں گے اگر یہاں آٹھ دس ہزار آتی ہیں تو دو ہزار کو تو گرفتار کریں گے باقیوں کو مار پیٹ کے آگے پیچھے پتر پتر کریں گے پاکستان کی قوم کو فیصلہ کرنا ہے بلاخر کہ وہ سڑکوں پہ کب آئے کی اپنی آزادی کے لیے دیکن میں کال دے سکتا ہوں مجھے روز کہا جاتا ہے آپ کال کیوں نہیں دیتے کال دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے لیکن کال میں اس دن دوں گا اس نویت کی جب مجھے یقین ہوگا کہ تین چار لاکھ کا مجمعہ ہوگا پندرہ بیس ہزار کا یقین ہوگا یہ اب آپ کا فرض ہے یہ پاکستان کے ہر فرد کا فرض ہے کہ وہ باہر نکلنے کی کیاری کریں جو بھی آپ کے سامنے مشکل ہے اس کو عبور کریں یہ کام صرف سیاسی ورکروں کا نہیں ہے جو بسوں میں آتی ہیں تیس چاریس ہر ایم پی اے لیا ہے وہ آئیں گے اور وہ بہت کمیٹڈ لوگ ہیں ان کی جو جدو جہود ہے اس کو میں سلام پیش کرتا ہوں ہمارے سیاسی ورکرز نے جو جو چبر سہا ہے ظلم سہا ہے وہ اس کی کوئی مثال نہیں نہیں اس کے باوجود وہ کھڑے ہیں وہ دوالہ کھڑی ہیں لیکن ان پر کتنا بوجھ ڈالا جا سکتا ہے یہ پوری قوم کا بوجھ ہے یہ قوم کو اٹھانا ہے بچے بھی بتائیے گا کل ملاقات ہوئی ہے علیمہ خانم صاحبہ کی بران خال سے بہت زیادہ تشویش ناک صورتحال انہوں نے بتائیے کہ خان صاحب کو جس طرح انہوں نے رکھا ہوا ہے بار نہیں جانے دیتے کال کوٹھڑی ہے سیل بہت چھوٹا کار دیا ہے بجلی باندگار دیتے ہیں بہت زیادہ مسائل انہوں نے بتائیے ہیں اور ان کی الٹیوں کا بھی بتائیے کہ ان کو کھانا میں پس لیا گیا ہے یہ سب بات میں بتا چکا ہوں پہلے دیکھیں جب تین اکتوبر کو ان سے ملاقاتیں بند کی گئیں جو صورتحال ہے وہ یہ ہے پانچ دن تک بجلی بند رہی یعنی کہ پانچ دن تک بانے چھ بجے کے بعد گپ اندھیرہ ان کے سیل میں ہو جاتا تھا ان کا سیل یہی آٹھ پائے آٹھ کا ہے ان کو ایک لمحے کے لیے بھی اس سن سے باہر نہیں نکلنے دیا گیا دس دن تا دس دنوں کے بعد اگلے جو دو ہفتے تھے ٹیڑھ گھنٹہ صرف ان کو باہر نکلنے دیا گیا جبکہ جو قتل کے بھی مجرم ہیں ان کو بھی بارہ گھنٹے باہر نکلنے دیا جاتا ہے دالان میں یا جیل کے اندر ایک میدان ہے تو ان کی اوپر سختی کی گئی کس نویت میں سختی کی گئی جو ہر ٹورچر کی ڈیفنیشن میں آتی ہے دنیا کا کوئی قانون آپ اٹھانے اس میں جو عذیت یا ٹورچر یا تشدد کی جو تشریح ہے یہ اس کے زمرے میں آتا ہے یہ سب کچھ ان کے ساتھ ہوا لیکن وہ ثابت قدم ہے ان کو بالکل چند دن فراک ایسی ملی کہ ان کو الٹیاں ہوئی لیکن اب فراک مناسب ہے اور کل انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ ان کو ایکسرسائز سائیکل کی اب دے دی گئی ہے اور اپڈیلمنٹے سے زیادہ وہ اپنے سین سے باہر نکل سکتے ہیں لیکن جس حالت میں ان کو رکھا گیا یہ یقیناً ایک حملہ تھا ان کی ذات پر یہ ایک حملہ تھا ان کے احترام آدمیت پر مشرا می بی سے میری دو دن قبل پشاور میں ملاقات ہوئی انہیں جس چگہ رکھا گیا وہ اوپن سیور تھا جس پر سے چوہ نکلتے تھے وہ کہتی ہیں کہ میں جب جا نماز پر بیٹھتے ہیں کی نماز کے لیے تو چوہ میرے گرد دوڑتے تھے رات کو چھت سے چوہ نیچے گردتے تھے بستر کی اوپر یا جو بھی چھٹائی رکھتے ہیں یہ ایسی صورت دیکھ لی ہے ان لوگوں نے لیکن اس کے باوجود یہ ثابت قدم ہے کان صاحب نے کل باشگاف الفاظ میں کہا کہ میں ہار ماننے والا نہیں میں پیچھے ہٹنے والا نہیں میرے صاحب جو بھی ہو جائے خواہ فوجی عدالتیں ہوں خواہ کچھ اور ہو میں عوام کی جنگ گڑتا رہوں گا آزادی کی جنگ گڑتا رہوں گا اچھا فواد چودری کی جانب سے صاحب کی رہائی جو تھی اس کے اندر جو ہیں علی منگنڈا پور صاحب نے کوئی کردار ادا کی ہے آپ کے پاس کوئی ایسی خبر ہے نہیں میرے پاس ایسی کوئی خبر ہے اچھا سر فواد چودری کے ممبر کے ساتھ کال امراردان نے آپ کے پر قیدا جو گریشک پر یہ بات ہو گئی ہے خیر اہم بات تنظیم میں نظم کی بات ہے میرا کسی سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے اس تمام عمل میں ہمارا مقصد نصب الیند صرف ایک ہے بڑا نصب الیند پاکستان کے عوام کی آزادی امران خان کی آزاد یہ دونوں چیزیں مشروط ہیں ہم امران خان کو آزاد کرائیں گے کیسے آزاد کرائیں گے روز مجھ سے یہ سوال ہوتا ہے آپ کال کیوں نہیں دیتے آپ ڈی چاک پہ کیوں نہیں آتے میں اس سوال کا جواب رکھتا ہوں کچھ میں نے آج عرض بھی کر دیا اور یہ جواب آپ کے سامنے آتا رہے گا اور ہم انشاءاللہ کامیاب ہوں گے ایسے نہیں ہوگا کہ ہم ایک مہم جوئی کے عالم میں آپ کے ٹکرے مارے اندیواروں کے ساتھ ہم تب آئیں گے اور وہاں آئیں گے جہاں ہماری کامیابی یقینی ہے سرگیبی بتایا کہ جلسوں کا اعلان کیا آپ لوگوں نے جلسوں کا اعلان کیا ہم کریں گے یہاں سے عمل اب شروع ہوگا ہم پاکستان کے ہر بچے میں جائیں گے